تو ہلو فرینڈ سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اول راؤنڈ رہی ہو پہ تو میں ہوں آپ کا اپنا سیچن فینین حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں تو آج کے ویڈیو میں بات کرنے سے پہلے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسے ہی ویڈیو میں میرے چینل پہ لاتا رہتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جس کار نے ncp global crash station میں 5 star out of 5 star achieve کیے تھے تاٹا کی نیکسون کے بارے تاٹا نے نیکسون کو جب launch کیا تھا تب petrol اور diesel engine میں only launch کیا تھا کافی اچھی یہ sell out ہوئی تھی اور اس کے performance بھی کافی اچھی تھی پھر جو تاٹا ہے اس نے اس کو ev کے platform پہ launch کیا ev کے platform پہ کافی زیادہ sell out ہوئی اور اس کے جو competitor ہیں اس کے جو competitor ہیں ان سے کافی زیادہ یہ آپ کو futures range battery package اور price کے segment میں کافی اچھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی تھی حال فلال میں تاٹا نے نیکسون کا ایک ev prime dark edition کو launch کیا ہے آج کے ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں کیا کیا آپ کو new features دیکھنے کو ملتے ہیں کیا اس کی price ہے on road کیا price آپ کو مل جاتی ہے اور کیا اس کے dimension length وغیرہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے battery pack کی اس میں آپ کو وہ ہی battery pack ملے گا 30.2 kWR کا جو آپ کو produce کر کے دیکھا 127 bhp کا power اور 245 nm کا pick torque یہ آپ کو 0 to 80% 60 minutes میں charge ہو جائے گا 0 to 80% automatic کے ساتھ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کا acceleration ہے وہ 0 to 100 9.9 second میں آپ کو achieve کر لیے گا اس کی جو range ہے وہ آپ کو 312 km full charge پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اب بات کرتے ہیں اس کے variants کی اس میں آپ کو ایک ہی variants دیکھنے کو ملے گا نیکسون EV prime اک زیڈ پلس لگزری ڈارک ایڈیشن یہ آپ کو ڈارک ایڈیشن میں دیکھنے کو ملے گی حال فلال میں تاٹا نے ڈارک ایڈیشن کاجی رنگا ایڈیشن اور زیٹ ایڈیشن کو discontinue کر دیا ہے اور یہ ان کے بعد میں تاٹا نے ایک ریڈ ڈارک ایڈیشن اور ڈارک ایڈیشن EV میں بھی لونس کیا ہے یہ آپ کو only نیکسون کے higher top of the line variant میں دیکھنے کو ملیں گے اس میں آپ کو ایک کلر اوپسن مل جائے گا midnight black 5 sitter یہ SUV رہنے والی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس میں آپ کو new کیا دیکھنے کو ملے گا آپ کو سٹیرنگ پہ multifunctional سٹیرنگ ویل دیکھنے کو مل جائے گا power adjustable exterior ORVM دیکھنے کو مل جائیں گے day time running IRVM دیکھنے کو مل جائیں گے جو touch screen ہے وہ پہلے سے آپ کو بڑی دیکھنے کو مل جائے گی اس میں ہی آپ کو air purifier کی notification اور اس میں آپ کو اس segment کی کار میں traction control بھی اکی بات تاٹا نے introduce کر دیا ہے automatic climate control engine start stop button anti lock breaking system new alloy wheel design fog light front اور rear power windows آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور آپ کو اس میں rear ایسی وینٹس بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اب بات کرتے ہیں اس کے dimension کی تو اس کی جو length ہے وہ 4093 mm ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ 1811 mm height کی بات کر لیں تو 606 mm اور 2498 mm اس کا wheelbase رہنے والا ہے اس سے آپ کو پتا لگ سکتا ہے کہ اس کے اندر کافی زیادہ اسپیش ایشیہ کار ہونے والی ہے boot space کی بات کر لیں تو سب سے زیادہ جو 5 sitter کار ہیں SUV کار ہیں ان میں boot space کی زیادہ demand رہتی ہے تو اس میں 350 liter کا آپ کو boot space دیکھنے کو مل جائے گا اور اس سے آپ تھوڑی بہت off roading بھی کر سکتے ہو 205 mm کا اس میں آپ کو ground clearance company claim کر لیں اب بات کرتے ہیں اس کے price کی تو اس کا اکشوروم price ہے وہ 17,19,000 آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کا on road price کی ہم بات کر لیں تو 18,8,000 آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ launch ہو گئی ہے اس کی booking بھی آپ کو چالو دیکھنے کو مل جائیں گی اور آپ اس میں interested ہو تو اس کی آپ booking کرا سکتے ہو Tata کی official website پہ جا کے اور آج کا یہ ویڈیو اتنا ہے تھا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو like ضرور کریں ایسے ہی ویڈیو میں میرے چینل پہ لاتا رہتا ہوں تو چینل کو subscribe ضرور کر لیں اور ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں جب تک keep watching keep supporting to all round review دھنیواد ملتے ہیں